مطلب اس میں کومبو فنکشن ہے سر فور ان وان ہے یہ فین بھی ہے اے سی بھی ہے اور کولر بھی ہے اور کومبو بھی ہے کولر پلس اے سی دونوں اکٹھے ایک ٹیم پہ بھی چلتے ہیں اثر سولیڈ کنڈنسر کے ساتھ اثر یہ ہے اس کا مطلب یہ وہ والے ایسی نہیں ہے شپس کے اندر جو سالٹ وارٹر کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں ان کے کنڈنسر ان کی دو سال کی ورنٹی دیں گے ہزار وارٹ کے یو پی ایس پہ چلائیں اس کو سولر پہ چلائیں چلیں گے سر ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرائزز میں یہ فریزز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب ایمپورٹر ہے آپ کے پاس جی سر یہ ڈبل ڈور ہائر ہے اور یہ ڈبل ڈور سامسنگ ہے یہ فور پیسیز میں ہے اس کے فریزرز ایلگ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور فریزز کی ایلگ ہو جاتی ہے اگر ہمارے پاس آئے ہیں چارجنگ فین میڈاس کے تو مطلب پانچ گھنٹنگ کا بیک اپ ہوتا ہے چارجنگ پر آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیٹنگ ہے پرابلم ہے انرجی مہنگی ہے گشلی مہنگی ہے پڑے ہوئے ہیں بلینڈرز ایر فرائر ہے سارے ایمپورٹیڈ ہیں تچ واشنگ مشینز ہے ہیٹ اینڈ کول واشنگ مشین ہے میڈاس کی ڈالنس کی تچ ہمارے پاس مشین مجود ہے بارہ کیجی سے دس کیجی میں اور سپر ایشیا کی مشینز مجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز میں ہوتایر اقبال آج ایک نیز ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خیدت میں حاضر ہوں آج کے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے الیکٹرونس کے ورائیٹی ایک ویروس میں مجود ہیں ان کے پاس الیکٹرونس میں ان کے پاس کونکوسی چیزیں ہیں ساست آپ کو ریڈ کے بارے میں بتائیں گے ساست کوالیٹی کے بارے میں بتائیں گے ان کے پاس چیزیں بہت زیادہ اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا مزید آپ ان کے پاس ویزٹ کر سکتے ہیں کوئی گھر بیٹھے مانگوانا چاہے ویڈیو میں ان کے نمبر ایٹر سمجھوڑ ہے ویڈیو آپ لوگوں نے سکیم نہیں کرنی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیر ضرور کر دینا میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ان کے پاس الیکٹرونکس میں کون کون سے چیزیں ہیں اور کیا کے ریٹس ہیں اسلام علیکم جی والکمہ السلام کیا اللہ تنیب بھی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر بتاہر بھائی آپ سنائے اللہ پر کا بڑا کرم الیکٹرونکس کے بارے میں بتا ہی کیا کیا چیزیں آپ لوگ کے پاس سر الیکٹرونکس میں ہمارے پاس یہ ونڈو ایسی ہے ہاف ٹن پونا ٹن کی کپیسٹی میں ون ٹن کی کپیسٹی میں ہیں اور یہ ہاف ٹن اور پونا ٹن ٹو امپیر ٹو پائنٹ فائف امپیر سے انرجی سیور مطلب ایسی ہیں اور تھائی لینڈ سے امپورٹ ہے شپس کے ایسی نہیں ہیں سر یہ یہ انرجی ایفیشنٹ ایسی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پورٹیبل چیلر ہیں پورٹیبل ایسی ہیں اور کافی ورائیٹیز میں کافی سٹاک پڑا ہوا ہمارے پاس سر ہی اچھے سب سے پہلے اس کے بارے یہ ہاف ٹن یونٹ ہے سر اچھا ٹو امپیر پہ لیتا ہے سر سولیڈ کمپریسر سولیڈ کنڈنسر کے ساتھ ہے سر اس کا مطلب یہ وہ والے ایسی نہیں ہیں شپس کے اندر جو سالٹ وارٹر کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں ان کے کنڈنسر ان کی دو سال کی ورنٹی دیں گے سر ہزار وارٹ کے یو پی ایس پہ چلائیں اس کو سولر پہ چلائیں چلیں گے سر اچھا سر یہ پہنٹن کی آپ کے بارے سہیں سر یہ ایک تن کا اسی ہے کیمپس جبان ڈببہ پیک ہے ایک لاکھ بیس ہزار پیس کی پرائس ہے فور پائنٹ فائیس اپیر سے ٹاک لوڈ اور ثری اپیر پہ آکے سٹیبل ہوتا ہے اچھا سر ہمارے پاس چلر کولرز میں بھی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام سائزز پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو کافی سٹارک میں پڑے ہوئے ہیں مل جائیں گے یہ مطلب بھی ہمارا سیزن آؤٹ ہو رہا ہے تو اس حساب سے یہ ہم 54000 اس کی پرائس سے بھی فائنل ہم 52000 میں دے دیں گے یہ مطلب اچھی ٹیکنالوجی ہے انرجی اپیشنٹ ہے ایک سو بیس واٹ یہ انرجی لیتا ہے اس میں مطلب حبس کے موسم میں آپ چلائیں اس کو یہ بلکل کم منیمائز حبس کے مطابق ہے یہ مطلب زیادہ حبس نہیں کرتے صحیح اس میں چھوٹے سائز بھی آپ کو پاس پڑے ہیں چھوٹے سائز میں ہے یہ سمارٹ سائز میں بھی موجود ہے ہمارے پاس اور بلکل ایسی جیسے لگتے ہیں لیکن ایسی چیلا رہی ہے جگہ بھی کم لیتے ہیں بہت کم جگہ میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم سولر بھی چلا سکتے ہیں بلکل سولر بھی بھی چلائیں بیٹری بھی بھی چلائیں اور یو پی ایس پر بھی چلائیں یہ ہمارے پاس ایسی ہے پورٹیبل ایسی ہے یہ دیکھیں اس کو گمائے چیدر ملدی لے جائیں یہ اس کے پیچھے پائپ ہے اور یہ ایسی ایسی ہے ساڑھے ساتھ سو وات سے یہ ٹاک لوڈ ہے اور ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈو سو وات پہ آکے یہ سٹیبل ہو جاتا ہے مطلب اس میں کومبو فنکشن ہے سر فور ان وان نہیں ہے فین بھی ہے ایسی بھی ہے اور کولر بھی ہے اور کومبو بھی ہے کولر پلس ایسی دونوں اکٹھے ایک ٹائم پہ بھی چلتے ہیں جی سر اس میں مطلب پانی کا ٹائنک نیچے بناوا ہے فورٹی لیٹر کا ٹائنک ہے آپ اس کو فیل کر لیتے ہیں تو ٹونٹی فورز آور کے لیے آپ کو ٹینچن فری ہو جاتے ہیں پانی ڈالنا ہے اس میں مطلب حبس کے اندر اس کو کولر پہ لگائیں یہ آپ کو حبس نہیں پیدا کرے گا بلکل حبس نہیں پیدا کرے گا اور یہ بلکل ایسی جیسی کولنگ دے گا آپ کو اس کی پرائز اثر ایک لاکھ پینتیس ہزار بیاں اچھا اور یہ ہے ایسی پلس کولر ہے جی سر یہ ایسی پلس کولر ہے کومبو فنکشن ہے اس میں فور ان ون ہے سر اچھا جی سر فور ان ون اس میں مطلب کولر بھی ہے سادہ فین بھی ہے اے سی بھی ہے ایسی پلس کولر بھی ہے اچھا جی سر اگر حبس نہیں ہے تو کولر کو چلا لے اگر حبس ہے تو اس ہی چلا لے نرچی اتنی ہی لے گا مطلب اور یہ ملے گا ایک لگ پہنٹیزار پی کا ملے گا اور یہ میرے پاس فین ہے جپاس کے دوپائی سے ایپورٹ کی ہیں یہ اور یہ بھی ایک سو بیس وات کے فین ہے بہت ہی سمارٹ اور مطلب جدید قسم کے فین ہیں یہ ہمارے پاس یہ پرائیس میں آپ کو مل جائے گا ٹوئنٹی تھوزن کا مل جائے گا یہ بھی ٹوئنٹی تھوزن کا مل جائے گا یہ میس پین میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ پانی بھی ساتھ پھینکتا ہے تو یہ آپ کو ٹوئنٹی تھوزن میں مل جائے گا صحیح یہ پوٹے پلے اسی ہے چھوٹے روم کے لیے ٹوئنٹی تھوزن کے لیے نائنٹی تھوزن اس کی پرائیس ہے یہ پونے ٹوئنٹ کا یونٹ ہے پوٹے پلے آپ جدر مرضی اس کو گھما کے لے جائے صحیح یہ دولنز کی فریج ہے میڈ ان ترکی ہے دبائی سے اپورٹ کی ہے اور انرجی ایفیشنٹ ہے یہ بھی انورٹر ٹکنالوجی ہے صحیح تو مطلب ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرائیسز میں یہ فریجز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب اپورٹڈ ہے آپ لوگ کے پاس جی سر صحیح یہ آگے آپ کے پاس دبلڈور ہے جی سر یہ دبلڈور ہے اور یہ دبلڈور سامسنگ ہے یہ فور پیسیز میں ہے مطلب اس کے فریزرز ایلگ ہو جاتی ہیں صحیح چھیک ہے اور فریجز کی ایلگ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو مطلب کمبائن چلانا چاہتے ہیں کمبائن بھی چلیں گے اچھا یہ دولنس کا ڈبلڈور ہے صحیح یہ بھی ایمپورٹڈ ہے یہ سر یہ فور پیسیز میں یہ بھی اس کے فریزرز ایلگ ہو جاتی ہیں اور فریجز ایلگ ہو جاتی ہے اور اس کو کٹھا بھی چلیں میکنیکٹک ہے مطلب سسٹم ان کے انتر جی تاہر بھائی یہ ہمارے پاس آئے ہیں چارجنگ فین مڈاس کے تو مطلب پانچ گھنٹے ان کا بیک اپ ہوتا ہے چارجنگ پہ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیٹنگ ہے پرابلم ہے انرجی مہنگی ہے بشلی مہنگی ہے تو اس کے حساب سے یہ پنکھا جب بارڈا پہ آپ نے اس کو چلایا ہوا ہے تو یہ چلتا بھی رہ گا اور ساتھ ساتھ چارج بھی ہوتا رہ گا سر بیٹری اس کے اندر پانچ گھنٹے اس کی بیٹری کا بیک اپ ہے چودہ ہزار پیس کی پرائس ہے سر یہ بھی امپورٹیڈ ہے دبائی سے امپورٹ کی ہیں یہ بھی پنکھے تاہر بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں بلینڈرز ائر فرائر ہے سارے امپورٹیڈ ہیں تچ واشنگ مشینز ہے ہیٹ اینڈ کول واشنگ مشین ہے میڈاز کی ڈالنس کی تچ ہمارے پاس مشین مجود ہے بارہ کجی سے دس کجی میں اور سپر ایشیا کی مشینز مجود ہیں اور یہ ہمارے پاس کافی برائیٹی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ کو اوون مل جائے گا 40 لیٹر تک الیکٹو لکس کا اور باقی ہمارے پاس کوکنگ رینجز ہیں کوکنگ ویر ہیں کافی برائیٹیز میں مجود ہیں پریشر ککرز ہیں سر پریشر ککرز ہیں مطلب ٹوسترز ہیں اور یہ ہمارے پاس الیکٹرک ککرز ہیں اور ویٹم کلینرز ہیں مطلب کافی رینجز میں یہ کوکنگ میڈن ترکی کے ہمارے پاس کوکنگ ویر سیٹس پڑے ہوئے ہیں نانسٹک یہ گری نائٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس مطلب ماربل کوٹیٹ کوکنگ ویر سیٹس ہیں اور آپ آئیں انشاءاللہ تالہ آپ کو پریشر بھی مناسب ملیں گی ان کی اور یہ ہے بھی ایمپورٹیٹس ہے گوز آپ لوگ کے پاس یہ ہے چیزیں دیکھ لی ان کے پاس آدھا ٹن پونہ ٹن ایک ٹن ڈی ٹن اسیوں کی تمام سائز مل جائیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس چلر کولر پڑے ہوئے ہیں الیکٹرونس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو یہ پورا ان کا ویراؤس ہے یہاں پہ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی اوریجنل لارڈ کی چیزیں ان کے پاس اور بہت ہی کم پیسوں میں تمام ریڈیا سے آپ کو ملے گی کوئی ان کے پاس ویزرٹ کرنا چاہیے یا آن لائن ملوانا چاہیے ویڈیو میں ان کے نبریٹرز مجود ہے گھر بیٹے بھی آپ ان کو آٹر کر سکتے ہیں کوئی ان کے ویراؤس کا ویزرٹ کرنا چاہیے آپ ان کے پاس ویزرٹ بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی جو پھر بھی چینل پر نہیں ہوئے تو آپ سب زرش ہے چینل کو بھی سسکرائب دیرے بے لیکن کو تو بہتا کہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ زندگی رہتے ہیں ویڈیو کے ساتھ پیر حاضر ہوں گا جب تو اجازت دیجئے اپنا فوضار خیال کے حمد و حمد و حمد اللہ حافظ